امریکہ نے ہر بار کی طرح اس بار بھی پاکستان کی امن کابشوں کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا امریکی نمائندہ خصوصی برا افغانستان ظلم خلیل ذات افغان فوج اور طالبان کے گنگانے لگے کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ اور طالبان نے دائش کو پسپا کیا پاکستان نے دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے دہشتگردی کے خلاف جنگ اپنے مورچوں میں لڑی ہے جس کا پاکستان کی معیشت امن و سلامتی کو برے اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان آج بھی دہشتگردی کے خلاف جنگ کو اگلی صفوں میں کرا لڑ رہا ہے تاہم امریکہ نے روایت برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان کی امن کابشوں کو نظر انداز کر دیا امریکی نمائندہ خصوصی براہ افغانستان ظلم خلیل ذات نے کہا ہے کہ امریکہ افغان فوج اور طالبان کو موسطر کاروائیوں سے دائش خراسان پسپا ہو گئی ننگرہار میں متعدد جنگ جو ہلاک ہوئے اور سینگڑوں نے ہتھیار ڈال دیئے ظلم خلیل ذات نے بزید کہا کہ دائش خراسان مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی لیکن اسے پہنچنے والے یہ نقصانات اس کے خلاف جنگ میں حقیقی پیش رفت ہیں دائش کا افغانستان میں ننگرہار مضبوط مرکز تھا امریکی افواج کے کامیاب آپریشن سے دائش کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور کئی علاقے خالی کرنے پڑے دوسر جانب اٹھائیس نومبر کو امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان کا غیر اعلانیاں دورے کے بعد افغان امن عمل مذاکرات میں پیش قدمی کا اعلان کیا تھا